تلگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے بی آر ایس امیدواروں کی پہلی فہریست کا اچ سی ام کے سی آر نے کیا اعلان ایک سو پندرہ امیدواروں میں صرف تین مسلم امیدوار شامل ریاست تلگانہ کے چیف نیسٹر کے چندرشکر راو نے آج تلگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے بی آر ایس پارٹی امیدواروں کی پہلی فہریست جاری کی ریاست میں جاریہ سال کے آخر میں انتخابات منخد ہونے کا امکان ہے بی آر ایس کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی فہریست کو دو مرحلوں میں جاری کیا جائے گا تلگانہ کے وزرعالہ کے چندرشکر راو نے پیر کو بی آر ایس امیدواروں کی فہریست کا اعلان کیا جو تلگانہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے سی ام کے سی آر نے ایک سو پندرہ امیدواروں کی فہریست کا اعلان کیا سی ام کے سی آر نے کہا آس سا پہر تلگانہ بھون میں منخدہ ایک میڈیا کانفرنس میں امیدواروں کی فہریست جاری کی سی ام کے سی آر پرگتی بہن سے براہ راست تلگانہ بہن پہنچے سی ام کے سی آر نے کہا امیدواروں کی فہریست میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہے کسی آر نے کہا کہ ساتھ حلقوں میں تبدیلی کی گئی ہے آج کسی آر نے پہلی فہریست جاری کی جس میں ایک سو پندرہ امیدواروں کو جگہ دی گئی کسی آر نے کہا کہ موجودہ ساتھ ارکان اسمبلی کو موخے نہیں دیے گئے کسی آر نے کامارڈی اور گجوال حلقوں میں مخابلہ کریں گے بودھن سے موجودہ رکن اسمبلی آمیر شکیل کو بی آر ایس کا امیدوار بنایا گیا حضراباد کے بہدر پرا سے علی باخری اور چار منار سے ابراہیم لودھی کو امیدوار بنایا گیا واضح ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس یعنی جبکی ٹی آر ایس نے اٹھاسی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد کانگریز اور تلگو دیشم کے ارکان اسمبلی نے پارٹی میں شمالیت اختیار کی جس کے بعد جس کی وجہ سے بی آر ایس کے ارکان کی تعداد ایک سو تین ہو گئی تھی بی آر ایس کی جانب سے انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فیرز جاری کرنے کے بعد ریاست میں سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے جن امیدواروں کو فیرز میں جگہ نہیں دی گئی ان کے حامیوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ایسے لیڈرے دیگر پارٹیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں